عمرے سے متعلق جو مسئلہ انتہائی اہم عام طور پر عمرے پر جانے والے مسجد حرام کے انتظامی معاملات میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں جو کتاب سے پڑھ کر جا رہے ہیں جب مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو آیا کتاب کے مطابق ہی ماحول ملے گا یا کتاب کے مطابق ماحول نہیں ملے گا اور اگر کتاب کے مطابق ملا تو بات ٹھیک اور اگر کتاب کے مطابق نہ ملا اور آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ معلوم کرنے کا نہ ہوا تو پھر آپ کا یہ عمرہ مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے اس لیے بہت اہمیت اس بات کی ہے کہ عمرے پہ جانے والا کسی ایسے باخبر عالم دین سے رابطے مر رہے کہ اگر مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد اب وہ محسوس کرے کہ مجھے تو جو لکھا ہوا تھا اس کے لحاظ سے سہولت نہیں مل رہی اب میں کیا کروں کون بتائے گا کتاب نہیں بتائے گی اب اب وہ بتائے گا کہ جو مسائل عمرہ کو بہتر جانتا ہو اور پھر آپ سے التماس ہے کہ رابطہ کیجئے کسی باخبر عالم سے باخبر حاجی سے نہیں جدہ میں رہنے والے سے نہیں مدینہ میں رہنے والے سے نہیں مکہ میں عمرہ کرانے والے کسی عام لیور سے نہیں رابطہ کیجئے باخبر عالم سے کہ جو آپ کے رابطے میں آ سکتا اس وقت پر جبکہ آپ مسجد حرام میں پریشان کھڑے گا بس یہ خیال کیجئے گا کہ رابطہ کرتے وقت اگر آپ آگاہ سستانی کے مقلد ہیں تو فون کا استعمال ایسے کیجئے گا کہ آپ کا کان کبر نہ ہو جائے کیونکہ مردوں کے لیے حالت احرام میں سر دھاپنا بھی حرام ہے سر کور کرنا بھی حرام اور سر کے ساتھ ساتھ کانوں کا کور کرنا بھی حرام یعنی حالت احرام میں مرد حضرات موبائل اس طرح استعمال نہیں کر سکتے تمام مراجع ازام کے اعتبار سے کہ پورا کان کبر نہیں ہو سکتا البتہ کان کا کچھ حصہ اس میں اختلاف ہے آیت چھوٹا سپیکر جو کان میں رکھ کر آواز سنی جا سکتی ہے بلیو ٹیوت کے اعتبار سے اس کا استعمال بھی ایک حد تک آگاہ سستانی کے مقلدین کے لیے اجازت دی گئی تو یہ خیال کیجئے کہ موبائل فون کا استعمال اس وقت میں بھی جبکہ آپ بہت مجبور ہیں اور آپ نے استعمال کرنا ہی کرنا تو خیال رہے کہ کان پورا کبر نہ ہو جائے اور طریقے بھی ہیں مگر چھوڑ دیتا ہوں بس اتنی بات یاد رکھیں کہ مسئلہ صحیح عالم سے پوچھیں جو باخبر کیونکہ اندر جانے کے بعد خدا بند عالم آپ کو صحت و آفیت عطا کرے ہمیشہ تندرستی ہزار نعمت ہے اس دعا پر آمین کہنا باقی دعاوں کے مقابلے میں زیادہ اہم تھا برحال کوئی بات نہیں آپ کی آہستہ آمین ہی سلوات پڑھے محمد و عالم قبلہ جب آنکھیں صحیح کام کر رہی ہو تو آنکھوں کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی جب تک دہاں صحیح کام کر رہے ہوں داتوں کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی اور چونکہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے میری مجبوری ہے کہ بات کہیں سے کہیں روکتا ہوں پھر نکل جاتی ہے تو کسی نے سوال کر لیا تھا مولانا ہی بتائیے کہ حالت اور روزہ میں سب سے بڑا مسئلہ چائے کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ روزہ بھی رہے اور چائے مل جائے میں نے کہا ابھی تک تو کسی مرجے نے فتوہ دیا نہیں اور میں مرجے تو کیا عالم تو کیا طالب علم کے پیروں کی خاک ہوں میں کیا بیان کر سکتا ہوں ہاں ایک راستہ بتا دیتا ہوں اگر حالت اور روزہ میں سرگ میں درد ہو جائے تو نہ تو آپ پین کرر لے سکتے ٹیبلیٹ اورل اسٹائل کے اندر مو سے کھانے والی نہیں لے سکتے نہ چائے بھی سکتے ہاں دو رکت نماز پڑھ سکتے بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام دو رکت نماز اسی نیت سے برائے دفعے درد سر سر کے درد کو دور کرنے کے لیے دو رکت نماز بجالاتا ہوں قربتن الاللہ اس نماز میں کسی اور کو شامل مت کیجے گا کہ سر میں صرف آپ کے درد ہے اس لیے میں نے وضحات کر دی کہ بساوقات ہم مستحب نمازوں میں اوروں کو شامل کر رہے ہوتے تو یہ نماز سر کے درد کو دور کرنے کی نماز دو رکت نماز پڑھئے اور دونوں رکعات میں الحم کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھئے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر سورہ مریم کی ایک آیت پڑھئے آیت کونسی والی آیت نمبر ساتھ پھر بھی آپ چیک کیجئے گا جو الفاظ میں بتا رہا ہو قَالَ رَبِّ انِّي وَحَنَ الْعَظَمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّاسُ شِبَى وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَا اس آیت کو ایک مرتبہ رکعت اول میں اور ایک مرتبہ رکعت دووں میں الحم تین مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر یہ آیت یہ آیت اس کو سمجھ میں آگئی سر کے درد کا مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ پروردگار کیا کہا اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ پروردگار مشکل یہ ہے کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے وَحَنَ الْعَظْمُ ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور ہڈیاں کمزور ہونے کے بعد سر پر سفیدی ایسے چمکنے لگی جیسے اندھیرے میں آگ کا شولہ چمکتا ہو اور اے پروردگار میں کبھی تس سے دعا مانگنے کے بعد محروم نہیں رہا ہو یہ آیت پڑھئے ایک ورطبہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اب یہ الگ بات ہے کوئی کہے مولانا دردے سر ہے نماز پڑھنا جس کے لیے اس سے معذرت نماز وَسْتَعِنُ بِسَّبْرِ وَسَّلَا بات کہاں سے کہاں پہنچی اس لیے پہنچی کہ جب کبھی مشکل پیش آئے تو حالات و واقعات کے اعتبار سے ہمیں اور آپ کو چاہیئے کے باخبر علماء سے رابطہ کریں مسئلہ کب پیش آتا ہے جبکہ آپ نورمل تواف اگر نہ کر سکیں خدا نہ خاصتہ اور ویل چیئر پر تواف کرنا پڑ جائے تو ویل چیئر کے تواف کا مسئلہ درہ مشکل ہے یا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ نیچے رش بہت ہے متعف والے سہن میں یا کعبہ موجود ہے تو لاؤں کیوں نہ اوپر کے فلور سے تواف کر لیا جائے اوپر کے فلور کا مطلب یا تو وہ فلور جس کو اہم فلور کہا جاتا ہے اب پہلے یہ گرانڈ فلور ہوا کرتا تھا مسجد کے ایریے کے طور پر باہر روڈ سے لگا ہوا اور دوسرا فلور جو فس فلور کہلاتا ہے یہ دو فلور ایسے ہیں جن پر عام طور پر لوگ تواف کر رہے ہوتے ہیں خاص طور سے ویل چیئرز والے اگر کبھی مسئلہ ویل چیئر کا آپ کا ہو جائے یا آپ کے ساتھ کوئی ساتھ میں فیملی ممبر ہو اس کا ہو جائے تو یاد رکھئے کہ اگر سہنے مطاف میں آپ کو جانے کی اجازت نہ ملے تو آپ کو یہ بھیج دیتے ہیں ایم فلور پر ایم فلور تو برحال خانے کعبہ کی دیوار سے بہت نیچے ہے اس پر تو تواف بلکل ٹھیک ہے ویل چیئر پر بلکہ ویل چیئر کے علاوہ بھی ٹھیک ہے لیکن تواف کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو سہنے مطاف میں آنا پڑے اور سہنے مطاف کا مطلب مقامِ ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگی لیکن اگر ویل چیئر پر جو آپ کے عزیز موجود ہیں یا عزیزہ موجود ان کے لیے اگر آنا ممکن نہیں ہے تو پھر بات واضح ہو گئی اور اس کے بعد مسئلہ فس فلور اس میں چونکہ علماء میں اختلاف ہے جس کے نزدی کے بعد ثابت شدہ ہو جائے کہ یہ فلور نیچے کابے سے اور کابہ قدم کے لحاظ سے چلنے والوں کے ایک بالش بھی اوپر ہے فلور سے اس فلور سے جاں آپ چل رہے ہیں ایک بالش بھی اوپر ہے تو تواف سے جب یقین ہو جائے تو تواف کیا جا سکتا لیکن تواف کے بعد تواف کی نماز پڑھنے کے لیے واجب تواف کی نماز مقام ابراہیم کے پیچھے تو ویل چیئر کا ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں کہ نیچے والے فلور جس کے ام کہتے ہیں اس پر کرائیے یا اوپر کرائیے اوپر اس وقت کرائیے جبکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ فلور کابے سے نیچے ڈاؤن ہے تب کرائیے ورنہ پھر نیابت ہوگی تواف کی بھی اور تواف کی نماز کی بھی اس کے لیے اس کو یقین ہو کہ جہاں مجھے بھیجا گیا ہے وہ فلور کابے سے اوپر ہے اور کابہ اس سے نیچے اور چونکہ بات یہاں تک آئی تو نماز کا بڑا اہم مسئلہ یہ نماز کا مسئلہ کرسی کے اعتبار سے یہاں بھی پیش آتا ہے اور مسجد حرام میں جانے والوں کے لیے تو برحال پیش آتا ہی آتا کہ وہاں کرسی کا استعمال اس طرح کریں اسے آپ کے یہاں پر ہے تو کرسی پہ نماز کب پڑھی جائے جبکہ انسان نارمل نماز پڑھنے سے آجز ہو جائے اور جتنا آجز ہو اتنی ہی اجازت ہے ایسا نہیں ہے کہ آجز ہو ٹین پرسنٹ اور نماز پڑھ لے پوری ہنڈٹ پرسنٹ کرسی پہ بڑھتا ہے ایسا نہیں ہے تو جتنا اس کو قیام کیلئے کھڑے ہونے کا امکان تو قیام کھڑے ہو کر ہی کرنا ہوگا اگر مسئلہ اس کا رکو کا نہیں ہے تو رکو نارمل ہی کرنا واجب ہے اور رکو کے بعد اگر زمین پر بیٹھ کے سجدہ کرنے کا امکان اتنا ہے کہ پیشانی ڈاؤن نہیں کر سکتا تو جتنی ڈاؤن کر سکتا ہے اتنی ڈاؤن کرے پھر سجدگاہ کے مقام کو اپ کر لے بلند کر لے تاکہ پیشانی اس مقام پر پہنچا دے پیشانی کو مقام سجدگاہ کے بلند ہونے کے بعد اس پر رکھ دے اور باقی جو آزائے سجدہ ہیں انہیں زمین پر ویسے ہی لگائے جیسے عام حالات میں سجدے میں لگائے جاتے ہیں یاد رکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ انگلی اگر پکڑائی جائے تو ہاتھ پکڑ لیا جائے اگر آپ کے کمر میں تکلیف ہے تو آپ قیام بھی بیٹھے بیٹھے کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو مسئلے الگ الگ ایک سروائیکل پرابلم ہے اور ایک بیک بون پرابلم ہے ایک کمر کے موڑنے کا مسئلہ ہے ایک گردن کا مسئلہ ہے آیا آپ کی پرابلم ہم سجدے میں سر جھکانے والی ہیں یا کمر کو موڑ کرنے والی ہیں اس لحاظ سے آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانیے اور کرسی کو چھوڑ کر آیت الکرسی پڑھئے سلامات پڑھیں محمد والے محمد